اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید آقیب شرعزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نکتہ حیات آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں تذکرہ کرنے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا جنہیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا آخر تک دیکھنا نہ بھولئے گا حضر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں آپ پر تورات شریف نازل ہوئی ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے انہی بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے جہاں ان کی اولاد خوب پھولی پھلی انہی میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا ان کی اولاد بن اسرائیل کہلائی یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے جہاں کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں جہاں وہ مصر کے یوں چار سو سال تک غلام بنے رہے مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ فراؤن کہلاتا تھا یہ بن اسرائیل پر ترہ ترہ کے ظلم کرتا تھا اللہ تعالی نے رحم فرمایا اور بن اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا مصر کے بادشاہ فراؤن کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کر اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا اس خبر سے فراؤن پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے زباہ کر دیا جائے مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی دائی یہ بادشاہ کو خبر نہ پہنچا دے مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو جب بید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کر دریاء میں ڈال دیا دریاء کے دوسری طرف فیرون کے گھر والے تھے انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا فیرون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو یہ ہم سب کی آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے ان کے بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں ایک دائی کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پا لے گی اور اچھی طرح دیکھ بال کر لے گی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فیرون کے گھر میں پرورش کرتے رہے یہاں تک جوان ہو گئے اور ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح صویرے شہر آئے اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا کیونکہ وہ اس سے کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لئے مجبور ہو گئے انہوں نے اسے ایک مکہ مارا اور اس کی جان نکل گئی اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھل بلی مچ گئی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہمارے قوم کے آدمی کو مار ڈالا چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعب علیہ السلام کا شہر تھا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری کا واقعہ آپ کو سنائیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بولیے گا آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ